سایڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی میں بتاتا چلوں کہ یہ بالکل کم پیسو میں گاڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سینٹرل لوکنگ ہے اس کی ٹھیک ہے جی یہ کام کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے دوستو واقعی ایسی بڑا چلڑا چلاتا ہی تھنڈی ہواہ آ رہی ہے یہاں پر جو ہے میں آپ کو سٹار کر کے دکھاتا ہوں شاید یہ سینٹرل لوکنگ بھی لگی ہوئے جناب گاڑی کے اندر جو کہ تینٹرل لوکنگ ورکنگ میں ہے اور گاڑی ہوگئے جناب سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹر زیل کم بے گئی سبائی آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کے لئے دو ہزار چار کی جناب سزوکی آلٹو لے کے حاضر ہوا ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا بہت کم پرائز میں کم پیسو میں یہ گاڑی ہے تو آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ تمام بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہے تو میرا ورس اپ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی کا ایڈ بھی لگوا سکتے ہیں ٹائم کو دانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے فرنٹ سے لک کی آپ لوگ گاڑی کا فرنٹ سے لک دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی جو اس کی گرل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیر اس میں جینون نہیں لگی ہوئی اس کی آنر کے پاس موجود ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے سائیڈ لک کی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے ٹائر جو ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی سلور کلر میں دوستو یہ گاڑی ہے اور آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بلکل کم پرائز میں گاڑی ہے کم پیسوں میں گاڑی ہے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی جو ہمارے کریم اوبر والے بھائی ہے جو کہتے ہیں کہ ناظر بھائی بائی سے بے شک شاور ہو گاڑی کا انجن اچھا ہو بس ہم گاڑی لے لیں گے اور گاڑی جو ہے نا کری موبر میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں آج کل یہ ان ڈرائیور کی جو اپلیکیشن ہے اس میں یہ بہت چل رہی ہے کیونکہ لوگ اس میں ایل پی جی لگواتے ہیں ایل پی جی لگوا کے یہ پچیس چھبیس کلومیٹر کا ایوریج دے رہی ہے تو لوگ آج کل آلٹو کو اس لیے بھائی جو ہے نا زیادہ بسند کر رہے ہیں باقی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں باہر سے یہ گاڑی شاور ہے میں اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی یہ گاڑی دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں غیریات nیچھے گاڑی کی دیکھ لیں جی غیریات کو یہ chancellor ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی اور pillar بھی آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں جی پillar آپ لوگ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں دوستو سیٹوں پر جو سیٹ کور ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سیٹ کور گاری کی بلکل ٹھیک ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے گاری کے بلکل ٹھیک ہے دیش بورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں دیش بورٹ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن تر ہے میٹرز کی بات کرتے ہیں تو میٹرز آپ لوگ گاری کے دیکھ لیں میٹرز گاری کے بلکل ٹھیک ہے مینول گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے گاری کے چھت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دروازوں کی بات کرتے ہیں یہ دروازے آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی دروازوں کی سیلوں کی بات کرتے ہیں یہ سیلیں اوپر سے آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے نیچے جو ہے کلم تچنگ یہاں پر نیچے گاڑی کے اندر ہوئی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک ڈور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں پہک دروازے ہیں گاڑی کے یہ بالکل ٹھیک ہے سیلیں آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نیچے جو ہے نا یہ کلم تچنگ یہاں پر ماری ہوئی ہے لیچے کی جو فٹوریاں ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی کلر ہے نیچے ٹھیک ہے جی اوپر سے گاڑی کا جو پلر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جینون کنڈیشن میں ہے اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں بیک سیڑ کی تو بیک کی سیتیں گاڑی کی دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے سپیکر جو ہیں یہاں پر دونوں لگے ہیں گتہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور ڈکی اور اس طرف پہ جو ڈور ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی ویٹ کریں آپ لوگ دروازہ شاید یہ سائیڈ نہیں بند ہوا ٹھیک ہے جی اور بیک سیری میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈکی کی سیلیں گاڑی کی ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نا اسٹپنیاں موجود ہے آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی جیک پانا راڑ سب پڑا ہوا ہے یہاں پر اور اس طرف پہ جو ڈور ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے دروازہ گاڑی کے ساف کنڈیشن میں ہے یہ سیلیں دیکھیں اوپر بلکل ٹھیک ہے نیچے جو ہے بھائی یہ کلم ٹچنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی فٹو بیریاں آپ لوگ یہ دیکھ لیں گاڑی کی اور پیلر بھی دیکھ لیں گاڑی کے جناب بلکل ٹھیک ہے جنون کنڈیشن میں ہے بیک سے اور فرن کا جو گاڑی کا ڈور ہے یہ بھی دوستو دیکھ لیں آپ لوگ اس ڈور کی سیلیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو انجن روم کی طرف چلتے ہیں میں انجن روم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں یہ کپوں کے جو جو جوڑ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سیلیں وغیرہ جوڑ اور گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے فرن گاڑی کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرن سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے جناب یہ بھی کپا آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ٹکلی یہاں پر گاڑی میں موجود ہے ٹکلی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جی لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ڈرائی بیٹری یہاں لگی ہوئی ہے اور بونٹ کی جو سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بونٹ کی سیلیں بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے جی آپ اور سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کا ساؤن میں آپ لوگوں کو سنوا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کی چابی میرے پاس یہاں موجود ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پھر جو ہے نا میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں شاید یہ سینٹرل لوکنگ بھی لگی ہوئے جناب گاڑی کے اندر جو کہ سینٹرل لوکنگ ورکنگ میں ہے اور گاڑی ہوگی جناب سٹارٹ ٹھیک ہے جی ویٹ کریں میں آپ لوگوں کو سانٹ پروا پا ہوں گے دیکھ سکتے ہیں جناب گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے جی ٹھیک ہے جی اور آپ کو ایسی بھی چیک کرواتے ہیں جی اس کے جو آنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نادر بھائی ایسی اس کا بلکل چلڈ ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کیسا چلڈ ہے جناب بھائی نے کہا تو ہے اس کا ایسی بلکل چلڈ ہے جی سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جی دوستو واقعی ایسی بڑا چلڈ ہے چلاتا ہی تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو جناب واقعی گاڑی کا ایسی جو ہے چلڈ ہے جناب ایسی گاڑی کا آن ہے ٹھیک ہے جی کافی تیزی سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ڈیش بورڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے شیئر کر دیتا ہوں جناب اس کے جو آنر ہیں وہ آ رہے ہیں جی ان سے ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں باقی چابی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سینٹرل لوکنگ ہے اس کی ٹھیک ہے جی یہ کام کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لوک ہو گیا یہ ان لوک ہو گیا ٹھیک ہے جی سینٹرل لوکنگ اس کی دوستو کام کر رہی ہے دو چابییں یہاں موجود ہیں اس کی آنر آ رہا ہے میں ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں سلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ موڈل کیا ہے چار موڈل ہے دو ہزار چار کا موڈل ہے دو ہزار چار کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہیں گاڑی کے اس کے تھرڈ آنر گاڑی ہے تھرڈ آنر گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے جی اپنے انجن پہ ہے میں نے اس کا تقریباً دو منت پہلے انجن کا کام بھی کروایا ہے اور ایسی تو آپ نے چیک کر لی ہوگا ماشاءاللہ ایسی تو چلدہ گاڑی کا بلکل زیرو میٹر کی طرح ایسی ہے اور گاڑی چلنے میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سسپینشن وغیرہ ٹھیک ہے سسپینشن ہر چیز ٹھیک ہے فائل وغیرہ کلیر ہے فائل کلیر ہے اس کی جنون نمبر پلیٹ نمبر پلیٹ فائل میں رکھی ہوئی ہے جنون اس کی بڑی ہوئی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا سر کیا مناسب پیسے کیا ہے گاڑی کے اس کے پانچ لاکھ اسی ہزار پہ مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کمی پیشی ہو جائے گی اس میں تھوڑی بہت ناظر بھئی کمی پیشی ہو جائے گی جو آپ کے یوٹیوب چینل سے آئے گا تو انشاءاللہ تھوڑی بہت کر لیں گے جو بھی پانچ دیس ہزار روپے کی ہوگی بس مزید یہی کہوں گا کہ میں یہ گاڑی آپ نے دیکھے ہوں گے ریٹ آج کل گاڑی دگریمند ساڑھے چھے چھے لاکھ روپے آج کل لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں بس باہر سے شاور ہے باقی گاڑی اوہرال ٹھیک ہے اور گھر میں کھڑی رہتی ہے چلاتا نہیں ہوں بہت کم یوز ہے تقریباً سمجھے کہ مہینے میں ایک دو بار نکالوں تو نکالوں باقی گاڑی کھڑی رہتی ہے ٹھیک ہے اس فئے سے سیل کر رہا اور کونٹیک نمبر سے شیئل کیجئے گا 0300 0300 2361 2361 897 897 کیا نام ہے آپ کا حمزہ ارشد دوستو حمزہ ارشد بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ سزوکی آلٹو آپ پر چیز کر سکتے ہیں ویلکم بے گئیس تو بھائی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے اس گاڑی کا مکمل ریویو دیکھ لیا ہوگا میری کوشش تھی کہ پوری گاڑی آپ لوگوں کو دکھاؤں بعد میں ڈیٹیل بھی بتاؤں اس گاڑی کے جو پیسے ہیں بھائی بلکل صحیح مانگ رہے ہیں بہت کم پیسے مانگ رہے ہیں جس بھائی کو گھر کے لیے چاہیے نورمل یوز کے لیے جس بندے کو اوپر کریم ان ڈرائیور کے لیے گاڑی چاہیے تو بھائی یہ گاڑی آپ لے سکتے ہیں ٹائر اچھے ہیں انجن اچھا ہے ایسی آن ہے باقی باڈی باہر سے شاور ہے پوری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ اس کے اونر سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کیجئے گا چینل پر نیونے تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ویڈیو دو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں بھائی نادرخان کو اجازت دیجئے اللہ نجازت ہی رہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ